اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ریسپی وی تارک وسیم آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گا وہ فش فرائی کی ہے یہ ایک صحت کے لیے بہت ہی اچھی اور سکن کے لیے اچھی ریسپی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کا مکمل دیکھنا ہے مکمل گائیڈ کروں گا آپ کو اور آئیں دیکھتے ہیں ہمیں فش فرائی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ملکہ 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 ملک کشمیری مچ کا پاورڈر بھی ہارپ ٹی سپون اور یہ میں نے دو ادھر لیمن کا جوس لی ہے اور یہ میں نے فرائی کانے کے لیے آدھا گلو فیش لی ہے اس کو دو کر اچھی طرح ساف کر لیا اور خوشک کر لیا اور یہ میں نے دو چمچ جو ہے ادھر گلسن کے پیسٹ لیے اور چار چمچ جو ہے میں نے بیسن کا پاورڈر لیا اور ہارپ ٹی سپون جو ہے میں نے گرم مسالہ لیا اور یہ میں نے کلر فول لیا چھٹکی سب سے پہلے میں ادھر گلسن کا پیسٹ جو ہے وہ اچھی طرح ان سب پیسوں پہ لگاؤں گا اور اس کے بعد لیمن کا جوس ڈالیں گے تو ابھی میں اس پہ لیمن کا جوس ڈالوں گا لیمن کا جوس ڈالنے کے بعد پھر ایک دفعہ اچھی طرح میں ان کو مکس کروں گا اور پھر ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے ان کو مینی لیڈ کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اور فش کی کوڈنگ کے لیے جو میں نے مسالہ جال لیے ہیں اب یہ ان سب کو میں ایک پلیڈ میں کٹھا کروں گا اور ان کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے اور جتنا اچھا ہے یہ مسالہ جال مکس ہوں گے اتنی اچھی ہماری مشنی جو ہے فرائی ہوگی مزیدار بنے گی یہ دیکھیں یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے یہ کوٹنگ کے لیے بالکل تیار ہے ابھی یہ ہمارے دس میڈ ہو چکے ہیں تو میں نے دس میڈے پہلے ان کو لیمن کا جوس اور ادرگ لسل کا پیسٹ لگا کر فریج میں رکھا ہوا تھا تو ابھی ہم جو مسالہ جال تیار رکھ ہوئے ہیں کوٹنگ کے لیے وہ میں اس پہ ڈالوں گا اور تھوڑا تھوڑا کارکیس پہ پانی ڈالوں گا زیادہ پانی نہیں ڈالوں گا کیونکہ اس کا جو پیسٹ ہم نے بنانا ہے وہ زیادہ پتلانی بنانا ہے گھڑا سا بنانا ہے یہ میں پہلے تھوڑا سا ڈالوں گا اس پہ اور ہاتھ سے ان کو میں مکس کروں گا اور یہ بہمول نہیں سا میں پانی ڈالوں گا اور جو باقی مسالہ جال ہمارا بچا ہے وہ بھی میں اس پہ ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ تمام جو مسالہ ہے وہ ان فش کے پیسوں میں اچھی طرح مکس ہو جائے اور ہماری مچھلی جو ہے وہ اچھی فرائی ہو اور بہت ہی مزیدار بنے ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی طرح فش کی کوٹنگ ہو چکی ہے تو ابھی میں تین سے چار گھنٹوں کے لیے اس کو فریج میں رہ دوں گا ابھی ہمارے تین سے چار گھنٹیں ہو چکے ہیں اور ہم نے کڑائی کو چولے پر چڑھا دیا ہے اور ابھی میں آئل چیک کروں گا یہ دیکھیں سٹیک کو لگایا تو یہ ببل بن رہے ہیں تو ہمارا جو آئل ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں ایک ایک کر کے سب پیسوں کو اس میں رکھوں گا اور تھوڑا سا فاصلہ رکھوں گا پہلے میں چار پیس فرائی کروں گا چار سے پانچ منٹ کے لیے ایک سیٹ سے اور پھر دوسری سیٹ سے چار سے پانچ منٹ فرائی کریں گے ابھی چار سے پانچ منٹ ہمارے ہو چکے ہیں میں ابھی ان کی سیٹ چینج کروں گا اور اسی طرح دوسری سیٹ سے بھی ہم چار سے پانچ منٹ فرائی کریں گے تو اس طرح ہماری جو مچھلی ہے بہت ہی اچھی طرح فرائی ہوگی اندر سے بھی کچھی نہیں رہے گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ رہا ہے بہت ہی مزیدار تیار ہوگی ابھی دونوں سیٹوں سے چار چار منٹ ہو چکے ہیں تو میں ایک ایک کار کے ساتھ پیسوں کو نکال لوں گا موسیقی اور اس کو بھی ہم اسی طرح چار سے پانچ منٹ دونوں سیٹوں سے فرائی کریں گے الحمدللہ ہماری جو فیش ہے وہ فرائی ہو چکی ہے ان کو بھی اسی طرح ہم بھائی کریں گے بہت ہی کرسپی بنی ہے تو یقیناً آپ کو یہ میری ریسپی پسند بھی آئی ہوگی تو ابھی میں آپ کو ٹیسٹ بھی کر کے دکھاؤں گا اور دکھاؤں گا یہ اندر سے کیسے بنی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں میں ایک پیس آپ کو چیک کر کے بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں چاروں طرف سے بہت ہی اچھی فرائی ہوئی ہے اور ابھی میں اس کو توڑتا ہوں یہ دیکھیں اندر سے یہ مکمل فرائی ہو چکی ہے تو ابھی میں چیک کرتا ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی بہت ہی ٹیسٹی الحمدللہ یقیناً آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ نے اس کو ضرور گھر میں ٹرائی کرنا ہے اپنے دوستوں فیملی میں شیئر کرنا ہے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی